بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام امنہ خانہ اور میں جماعت پنجم الفا کی طالبہ ہوں آج میں آپ کو ذرائع ابلاغ کے بارے اکتا ہوں ذرائع ابلاغ سے مراد ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے پیغامات اطلاعات اور معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں زمانہ قدیم کے ذرائع ابلاغ پرانے زمانے میں لو ڈھول کے ذریعے خطوط کے ذریعے دھوئے کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرتے ہیں اب ہم ماس میڈیا کی بات کریں گے معلومات کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کیلئے جن ذرائع کا استعمال کرتے ہیں ان ذرائع بلاو کو ماس میڈیا کہتے ہیں سب سے اب میں آپ کو اخبارات اور حسائل کے بارے مطلب ہوں گی اخبارات اور حسائل میں ہمیں معلومات کے بارے میں آگائی ہوتی ہے اخبارات اور حسائل ہمارے ملک میں صرف اردو اور انگریز میں نہیں ہوتے بلکہ یہ ہمیں باقی علاقائی زبانوں میں بھی حاصل ہوتے ہیں اب میں آپ کو ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے بارے میں بتاؤں گی ریڈیو ٹیکنالوجی میں آواز کی لہروں کو استعمال کرتے ہوئے ایک استعمال کرتے ہوئے معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جگہ متقل کرتا ہے اور جبکہ ٹیلی ویژن میں آواز کی لہروں کے ساتھ ساتھ تصاویر بھی ہمیں دکھائی جا سکتی ہیں ریڈیو ٹیلی ویژیو میں ہم پروگرامز اور معلومات کو صرف سن سکتے ہیں اور جبکہ ٹیلی ویژن میں ہم پروگرامز اور معلومات کو سننے کے ساتھ ساتھ ہم انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اب میں آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں بتاؤں گی کمپیوٹر ایک الیکٹرونیک مشین ہے جس کے ذریعے ہم settled اپنی معلومات کو محفوظ کر سکتے ہیں اینٹرنیٹ ایک اتنا بڑا نیٹ وارک ہے جس کے ذریعے ہم پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں اب میں آپ کو سوشل میڈیا کے بارے میں بتاؤں گا پروگرامز تمام آمنہ ذرائل اور ذرائب لاوپ کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں سوشل میڈیا بہت سی اپلیکیشن پر مشتمل ہیں جیسے کہ ٹویٹر، یوٹیوب، ووٹس ایپ، فیس بک وغیرہ وغیرہ سوشل میڈیا ذرائب لاکھ کی تیز ترین اور جدید ترین شکل ہیں اب ہم موبائل پون کے بارے میں بات کریں گے موبائل پون سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے موبائل پون میں ہم اپنی ذاتی معلومات کو محفوظ کر سکتے ہیں اور ہم ایک جسے سے رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں اب ہم ذرائب لاکھ کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے ذرائب لاکھ کے لیے تفریقہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس میں ہم ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کی معلومات کے بارے میں پتہ چلتا ہے اب میں آپ کو ذرائب لاکھ کے نقصانات کے بارے میں بتاؤں گی ذرائب لاکھ کی وجہ سے لوگوں کے بارے میں غلط معلومات حاصل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تفریق پیدا ہوتی ہے ذرائب لاکھ کا مسلسل استعمال کرنے کی وجہ سے انسانی صحت کیلئے مزیر ہوتا ہے شکریہ